پاکستان اور سری لنکا کرکٹیمیں ہفتے گوگال کے مقام پر دو ٹیس میچوں پر مشتمل سریز کا پہلا میچ کھیلیں گی البتہ اس بار یہ سریز گئی وجہات کے باعث اہم اور مختلف ہے سری لنکا میں دونوں ٹیمیں سات سال بعد ایسے موقع پر آمنے سامنے ہوں گی جب معاشی بہران کا شکار ملک میں حکومت مخالف مظاہروں اور ہنگاموں کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہے پاکستان کرکٹیم نے ان حالات میں عید کے نماز بھی ہوتل میں ادا کی تھی اور سری لنکا کرکٹ بورڈ کی جانب سے بہترین سکورٹی کے یقین دہانی پر پاکستان بورڈ نے دورہ جائے رہنے کا فیصلہ کیا تھا پی سی بی کے مطابق دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سریز شیڈول کے مطابق کھیلی جائے گی کیونکہ اس سریز میں کامیابی پاکستان کو آئی سی سی کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی پوائنٹس تیسری پوزیشن پر پہنچا سکتی ہے سری لنکا اور پاکستان کی ٹیمیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ ٹیبل پر بل ترتیب تیسری اور چوتھی پوزیشن پر ہیں سری لنکا کی جیت کا تناسب چومن فیصد اور پاکستان کی جیت کا تناسب باون فیصد ہے اگر اس سریز میں دونوں میچ ٹرا ہوئے تو اس صورت میں پاکستان کی ٹیم کی کامیابی کا تناسب کم ہو کر 48 فیصد ہو جائے گا جس سے پوائنٹ ٹیبل پر اس کی دو درد تنزلی ہوگی اور وہ چوتھی پوزیشن سے چھٹی پوزیشن پر آ جائے گا اگر سریز کے دونوں میچز نتیجہ خیز رہے مگر پھر بھی سریز ایک ایک سے برابر رہی تب دونوں ٹیمیں کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا سریلنکا 33 فیصد اور پاکستان 92 فیصد کی کامیابی کے ساتھ اپنے اپنی پوزیشن پر قرار رکھیں گے سریز میں کسی بھی مارجن سے فتح گرین شٹ کو تیسری پوزیشن پر پہنچا دے گی اگر پاکستان نے دونوں ٹیسٹ میچ تو اس کی کامیابی کا تناسب 63 فیصد ہو جائے گا اور وہ تیسری پوزیشن پر پہنچ جائے گا اس صورت میں پاکستان کی پوزیشن بھارت کی کامیابی کی شہرہ 22 فیصد اور سریلنکا کی 33 فیصد سے کافی بہتر ہو جائے گی جس کے بعد اس کے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے کے امکانات بڑھ جائیں گے اس وقت اگر آئی سی سی کے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ پر نظر ڈالی جائے تو جنوبی افریقہ 71 فیصد کامیابی کے شہرہ کے ساتھ 3 پوزیشن پر ہے جبکہ اسٹیلیا 17 فیصد میسیج اتنے کی کامیابی کے وجہ سے دوسرے نمبر پر ہے تاہم ایک سفر سے کامیابی کے بعد پاکستان کی کامیابی کا تناسب 56 فیصد اور سیلنکا کا سنتالی فیصد ہوگا یوں پاکستان کی ٹیم تیسری پوزیشن پر تو پہنچ جائے گی لیکن اس کے اور بھارت کے درمیان کامیابی کی تناسب میں فرق کم رہ جائے گا دوسری جانب آگر سیلنکا نے سریج جیت لی تو کامیابی کی شرہ 33 فیصد ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہوم ٹیم تیسری پوزیشن حاصل کر لے گی اور پاکستان اگتالی فیصد کی شرہ کے ساتھ چھٹے پوزیشن پر پہنچ جائے گا ایک سفر کی کامیابی سیلنکا کو تیسری پوزیشن پر پہنچا دے گی لیکن سنتالی فیصد کی کامیابی کے ساتھ چونکہ جو چوتھی پوزیشن پر موجود بھارت سے صرف پانچ فیصد زیادہ ہوگی اس صورت میں پاکستان کی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فینکری دوڑ سے باہر بھی ہو سکتی ہے پاکستان اور سیلنکا کے درمیان سریز کا پہلا ٹیسٹ میچ سولان جلائی سے گال میں اور دوسرا ٹیسٹ چوبیس جلائی کو کولمبو میں کھیلا جائے گا میز بان ٹیم کو فینل کے ساتھ ساتھ کرونا سے بھی لڑنا ہوگا جس کے وجہ سے گزستہ ہفتے اسٹیلیا کے خلاف کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں متعدد کھلاڑیوں شرکت نہیں کر سکے تھے تاہم پاکستان کے خلاف سریز دو دن قبل سیلنکا کرکٹ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ سکوارڈ میں وہ تین کھلاڑی بھی شامل ہیں جنہوں نے کرونا کے وجہ سے اسٹیلیا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا تھا سکوارڈ میں ان کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جنہوں نے اس تارکی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا بلے باز پاتھم سناکا جو میچ کے دوران کرونا کا شکار ہو گئے تھے وہ پاکستان کے خلاف میچ کا حصہ ہو سکتے ہیں جبکہ لیفٹ آرم سپینڈر پراس پرابات جی سوریہ کی فائنل الیون میں شرکت بھی یقینی ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے اپنے ڈیبیو میچ میں بارہ وقتیں حاصل کر کے مہمان اسٹیلیا کو پریشان کر دیا تھا یہ کارکردی سلکہ کی جانب سے کسی بھی بادر کی پہلے ہی ٹیسٹ میں بہترین کارکردی ہونے کے ساتھ ساتھ سری لنکا کی ٹیم دیمیت کرونا رتنے کی ذریعی قیادت میدان میں اترے گی جن کے کپتانی میں گزشتہ ہفتے میں اسٹیلیا جیسے مضبوط حریف کو شکرش دے کر سریز برابر کی تھی اس سریز سے قبل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پچپنٹ ٹیسٹ میچز کھیلے گئے جن میں سے پاکستان نے بیس اور سری لنکا نے سولہ میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ انڈریس ٹیسٹ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بعد ختم ہوئے ہیں پاکستان ٹیم اس سے قبل سری لنکا میں نو سریز کھیل چکی ہے جس میں مضبان ٹیم نے تین اور مہمان ٹیم نے چار اپنے نام کی اس بار پاکستان ٹیم کے مایناس بلے باز بابر آزمی قیادت میں سری لنکا کا سامنا کرے گی پاکستان کی ٹیم نے آخری بار دوہزار پندرہ میں سری لنکا کا سامنا اس کے ہوم گراؤنڈ پر کیا تھا تو اس وقت بابر آزم ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں تھے اس وقت ٹیم کی قائد مصبول حق تھے اور پاکستان نے تین ٹیسٹ میچوں کی سریز دو ایک سے اپنے نام کی تھی شان مسود، سرفراز احمد یاسر شاہ اور ازر علی اس وقت بھی ٹیم کا حصہ تھے اور اس وقت بھی سکوارڈ میں شامل ہیں یہ دورہ دو پاکستانی کھلاریوں لیکس پیند یاسر شاہ اور میڈل آرڈر بلے باز فاد علم کے لئے کافی اہم ثابت ہو گا کولمبو میں دو ہزار نو میں اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں سنسری بنانے والے فاد علم کو سلنگا کے دوسرے دورے کے لئے تیرہ سال کنظر کرنا پڑا ہے پاکستان ٹیم کے سب سے زیادہ کامیاب آلرز یاسر شاہ کو انجریز اور تنازات کی وجہ سے کچھ عرصہ ٹیم سے باہر گزارنا پڑا پاکستان ٹیم کے سب سے کامیاب بالر یاسر شاہ کو انجریز اور تنازات کے وجہ سے کچھ اثر ٹیسٹ ٹیم سے باہر گزارنا پڑا تاہم اب وہ واپس سکوائر کا حصہ ہیں اور غصہ شریف کی فاتحان کارکتی درہنے کے لئے پور امید ہیں سال 2015 میں کھلے جانے در سیریز میں یاسر شاہ نے تین میچوں میں چوبیس کھلائیوں کو آؤٹ کیا تھا اور وہ اپنی 235 ٹیسٹ وقتوں میں اضافے کے لئے اچھی کارکتی امید رکھتے ہیں پاکستان کے عزتہ دورہ سیلنکا اور موجودہ دورے میں ایک اور بڑا واضح فرق کرونا وائرس کا ہے پاکستان ٹیم کو سیلنکا پہنچتے ہی سب سے بڑا دھجکہ اس وقت لگا جب اس کے مساجر ملنگ علی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تاہم تین تن قبل ان کے کرونا ٹیسٹ کا منفی آنا ٹیم کے لئے ایک اچھی خبر ہے